وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم سب تاریفیں عزمتیں قدرتیں رفعاتیں بلندیاں تحمید و تقدیس عزمتوں کی بریائی اللہ رب العالمین جلال جلالہو کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا واحد یقتہ خالق و مالک ہے انگنک بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے نبی نبیوں کے نبی فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوسر مصطفی جانر احمد سبحان اللہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے ارش فرش کے لیے جنات، حیوانات، نبتات تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں تشریف لائے یہ نورانی مجلس حسین لوگ جمیل صورتیں دروارِ علیہ محری شریف کے فیضان کے امین سبحان اللہ حضرت قبلہ پیر سید خواجہ منظور حسین الحاشمی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ اس کی یہ تقریب سعیف آج ایسے لگ رہا ہے کہ شہر فیصل آباد فیصل آباد نہیں رہا بلکہ مدینہ شریف کی تجلی کا مظہر بن گیا ہے سبحان اللہ اگر آج اس محفلِ اُرس کی تقریب کے صدرِ مجلس زیبِ سجادہ جنابِ طبعہ پیر سید زبیر حاشمی دامت برکاتم القدسیہ اور ان کے شہزادگان اور ان کے اطراف میں موجود یہ جلیل القدر صوفی یہ پیغامِ محبت دینے والے یہ امن کا درس دینے والے یہ خدا سے تعلق جوڑنے والے یہ دن کا جن کا دل جن کا جسم جن کی نظر جن کی فکر ایک ہی ہے کہ یہ بندے خدا کے ایسے مقبول بندے بن جائیں کہ مرنے کے بعد بھی خدا ان کے ذکر کو جاری فرمانے گا سبحان اللہ خدا علم یزل نے جب قرآن میں یہ اعلان کر دیا فرمایا متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے پتہ چلا کہ جو خدا کی دوستی کا تو گلے میں ڈال لیتا ہے اس کی صحبت میں آنے والے کو بھی خدا اپنے نور سے منبر فرما دیتا ہے علم دیتے ہیں نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشقِ ربِ غفور دیتے ہیں حاضرینِ گرامی آج دروارِ علیہ اللہ ہو والا ڈیرہ پر پوری دنیا اسلام میں اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے کوئی میسیج دیا جا رہا ہے اور وہ میسیج کیا ہے آج کیو ٹی وی کی سکرین پر ہر اپنے اور بیگانے کو دیکھنے والے کو وہ محبت کا درست تقسیم کیا جا رہا ہے قرآن کا خیزان بانٹا جا رہا ہے حدیث کا سرور تقسیم کیا جا رہا ہے دروارِ اللہ ہو یہ وہ صدا مہری ہے جس نے اس ذکر کو فرش سے لے کے عرش تک ہر اپنے بیگانے کو پچھلی خطاؤں سے درگزر کا احتمام کر کے حق ہو کی ذرد دے کے کسی کو خاجہ منظور بنایا ہے کسی کو صوفی زاہد بنایا ہے حاضرینِ گرامی یہ جو لا یحظنون کہا گیا یہ ایک ابتداء میں اللہ نے غارِ سور میں یارِ غار کے لیے بھی فرمایا تھا لا تحظن ان اللہ مغنا پتہ چلا کہ خدا کے قرب کے بعد انسان کا غم ختم ہوتا ہے خدا کی دوستی کے بعد انسان کو فکرِ دنیا و آخرت ختم ہوتی ہے حاضرینِ گرامی حضرتِ سیدنا سدیقِ اکبر جو سالارِ نقش بندہ ہیں دو چاٹدارِ صداقت ہیں جو کشتہِ عشقِ رسالت ہیں جو خلیفہِ اول ہیں جو خلیفہِ بلا فصل ہیں جو یارِ غار بھی ہیں اور یارِ مزار بھی ہیں جنابِ سیدنا سدیقِ اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے یہ آستانی چمک رہے ہیں یہ خانقہِ روشن ہے یہ وجود کے جوانی یہ بڑھا پہ یہ آپ نے کبھی غور کرنا ہو تو حضرات میں آپ کو یہ دعوتِ فکر دینے چاہتا ہوں کہ جسے ذکر ملا اسے مذکور مل گیا ہے اللہ ذاکر ذکر کرتے کرتے خود مذکور ہوتا ہے حضرات یہ طہارت یہ نظافت یہ لطافت یہ ساری ذکر کی برکتیں ہیں اس ٹیٹ پر نظر ڈالو گے ایک سے بڑھ کے ایک حسین اس لیے نظر آئے گا اس نے حسنِ کائنات کو جنابِ آقاِ دعالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقِ حبی کو قائم کیا ان کی سیرت کو اپنے لئے حرزِ جا بنایا ان کی اطاق پر کاربند رہنے کا عزمِ سمیم کیا سنت کے مطابق زندگی گزاری تو خدا نے چہروں پر بھی نور اتار دیا سبحان اللہ حاضرین اگرامی مرتبت تاجدارِ صداقت کشتائش کے رسالہ جنابِ ابو بکر صدیق علیہ اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے غارِ سور میں توجہِ اتحادی کا نور لیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منبرہ پہنچے تو مدینہ شریف کے باسی پہچاننے سے مسترم ہو گئے کہ یہ رسول اللہ کی ذات یہ ہے یا کہ یہ ہے پتہ چلا جب مرید فنا کی منزل تہہ کر کے بقا کا مقام پتا ہے تو صورت میں بھی اپنے مرید کو شیخ اپنی صورت اتا کر دے وہ خیزار وہ نور وہ کیف وہ کیفیت وہ میربانی وہ فضل وہ نور وہ توجہِ اتحادی چلتے چلتے خواجہ باقی باللہ تک پہنچیجی حضرتِ خواجے خواجگاں خواجہ باقی باللہ نقش بندیوں کے تاجدار رحمت اللہ علیہ نے ایک روٹی پکانے والے کو سیدنا صدیق اکبر کے نور سے وہ نور لے کر ایک روٹی پکانے والے کو وہ نور دیا تو حجرہِ باقی باللہ سرکار سے وہ روٹی پکانے والا نکلا اللہ تو دیکھنے والے حیران رہے گے کہ خواجہ باقی باللہ یہ ہیں یا کہ یہ روٹی پکانے والا پتا چلا کہ شیخ کی صحبت حضرتِ گرامی شیخ کی صحبت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے صحبتِ سانے انسان کو سانے بناتی ہے اور اسی لیے خانقاہوں سے یہ پیغامِ محبت کائنات کو دیا جا رہا ہے یہاں نفرتیں ختم اور محبتیں تقسیم کی جاتی ہیں یہ وہ خانقاہ ہے نقشبندیوں کی یہ خانقاہ آج پوری دنیا کو یہ میسی دے رہی ہے حضرتِ گرامی کہ رسول اللہ سے پیار کرنے والا رسول اللہ کے ہر امتی سے ہی پیار نہیں کرتا بلکہ وہ جانوروں سے بھی پیار کرتا ہے حضرت آخر پر میں ایک تذکیرہ سنا کے گفتگو سمیٹنے لگا دل کی کھڑکیاں کھولو اور گھروں میں موجود خواتین و حضرات پوری توجہ سے یہ آج دربارِ آلیہ اللہ ہو والا ڈیرہ کا یہ پیغام آج نیری شریف کا یہ پیغام آج پاک پتن شریف کا یہ پیغام آج حضرتِ خاجہ اجمیری کا یہ پیغام آج سلطان باہو کا یہ پیغام آج دادا گنگے بخش علیہ جوہری کا یہ پیغام آج غوصی آزم کا یہ پیغام آج کربلا کے تاجدار کا یہ پیغام لے کے دلوں میں سمیٹنے لگا حاضرینِ گرامی یہ خوبصورت جہرے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ڈالیاں بھیجنے والے یہ نبی پاک کے عشق میں گرفتار لوگ یہ اتنے معبت کرتے ہیں آؤ میں آخر پر یہ بات آپ کے حوالے کرتا ہوں دل کی سماعتوں سے سنیے گا حضرتِ گرامی حضرتِ خواجہ باقی بلہ رضی اللہ عنہ آپ تحجت کی نماز کے لیے اٹھے ہیں وضو فرمایا سردیوں کی سرد رات ہے صوفی وہ ہے جو پچھلی رات خدا کو یاد کرتے ہیں صوفی رات کو خدا کو مناتے ہیں دن کو انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صوفی کی تاریخ یہ ہے کہ یہ خدا کے بندوں کا رشتہ بھی جوٹتے ہیں اور خدا کے بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں الحمدلہ حضرتِ خواجہ باقی بلہ رضی اللہ عنہ نے تحجت کیلئے حضور کرنے کے بعد جب باپس اپنے حجرہ مبارکہ میں پڑھٹے تو آپ کے لحاف میں شاہ صاحب قبلہ سادہ تکرام حاضرین اکرامی مرتبت کیوں ٹی وی پر دیکھیں والے ناظرین اور اس دربارِ آلیہ اللہ ہوں والا دیرہ جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے کہ آج میں سارے وہ بیٹھے ہیں جنہیں محری شریف کے تاجدار نے اللہ ہوں کرنا سکھا دیا سبحان اللہ بے شاہد حجر صاحب رحمت اللہ تعالی نے دیکھا کہ ان کے لحاف میں ایک بلی سوئی ہوئی ہے توجہ ہے آپ کے بلی کو سوتے ہوئے دیکھا سرد راتی تو اسے لحاف میں لیٹے ہوئے رہنے دیا خود سردی میں وقت گزار کر ساری رات از خود بلی کے آرام کا جس نے خیال کیا ہے کمری والے آقا اس کی قبر کو اس کا مرکز محبت نہیں بنائیں گے پتہ چلا صوفی وہ ہے جو بلی کے بچے کا بھی احترام کرتا ہے جو اپنے اور بیگانے سے محبت کرتا ہے حاضرین اگرامی ولی وہ ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے حضرات ولی وہ ہے جو کسی کو اپنے مرید کو دیکھے تو اسے خدا یاد رہ جائے حاضرین اگرامی مرتبت آئیے آج کے اس بزم عرص میں آج اہدے سمیم کرتے ہیں پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں آئندہ اپنے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر نمازوں کی پابندی کا اہد کرتے ہیں سچی توبہ کے بعد لا الہ الا اللہ کی تصفیح اتنی ادا کرتے ہیں کہ قبر میں جاتے وقت بھی زبان پہ حضور کا کلمہ جاری ہو جائے درود و سلام کی ایسی عادت اپنانے کا آج اہد کرتے ہیں کہ عرص اپاک پر حضرت خالص صاحبے مزار جو ہیں جو پسے پردائے بھی سال رہ کر آج اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کا سبق پکایا تہے مزار جا کر میری اولاد نے بھی وہ سبق پکا کر آج وہ اپنے مزار میں خوش مطمئن شاداب شادقا کہ میں نے سبق خدا کے ذکر کا نہیں چھوڑا تو خدا نے میرے ذکر کو بھی باقی کر دیا یاد فرماتے نہیں اس کا تو کوئی غم نہیں یاد رہتے ہیں یہی پندہ نوازی کم نہیں وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین بہان اللہ ماشاءاللہ موسیقی